بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بکرم لیا ہے تو بکرم کی لمبائی جو ہے وہ سیدھی ہے اس طرح سے سیدھا میں نے بکرم لیا اس کو تیہ لگا لیا تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی جو ہے وہ رکھی ہے میں نے سوہ تین انچ اور پھر سے میں نے سوہ انچ پہ نشان لگایا ہے اور اس کے بعد نیک کی جو لمبائی ہے وہ میں نے رکھی ہے چھے انچ تو نیچے بھی ہم سوہ تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد نیک کی جو ٹوٹل نیچے والی لمبائی ہے وہ ہم رکھیں گے سات انچ تو نیچے سات انچ پہ نشان لگانے کے بعد پھر سے سوہ انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور نیک کی یہ جو پٹی کی نیچے سے چڑھائی ہم لیں گے وہ بھی میں نے سوائنچ پہ لی ہے اس طرح سے سوائنچ پہ ہم مارک کر لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو سیدھا کر لیں گے تو سینٹر میں بھی ہم اسی طرح سے ایک سوطر کا مارک کریں گے اور اس کے بعد نیک کو اس طرح سے ڈائمنٹ شیپ دے دیتے ہیں اور اس کی باہر والی سائٹ پہ بھی ہم سوائنچ پہ اسی طرح سے نشان لگائیں گے تو نشان لگانے کے بعد اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لیں گے اور نیچے سے بھی ہم سیدھی لائن لگا لیتے ہیں اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو نیچے سے ہم نیک کو جو ہے وی شیپ دے دیں گے کٹنگ کرتی دفعہ تو نیک کو میں نے یہاں نیچے سے شیپ دے دیا اور اس کی کٹنگ کر لیا اور اب میں نے اس کو فیبریک پہ پیسٹ کر لیا ہے تو یہ کنٹراز فیبریک ہے اور اب ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں تو کٹ لگانے کے بعد یہ گم سٹیک ہم اس بکرم کے اوپر لگائیں گے اور اس کا ایکسٹرہ جو فیبریک ہے ہاف انچ اس کو ہم اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اچھی طرح سے تو ایسے ہی پورے نیک کا جو فیبریک ہے دونوں طرف سے ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو پیسٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم پہلی سیدھی نیچے لائن لگا لیتے ہیں دو سوٹر کی تو ایسے ہی پورے نیک پہ ہم دو دو سوٹر کے اس طرح سے نشان لگا لیتے ہیں اور ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے تو دوسری سائٹ پہ بھی میں نے نشان لگا لی ہے اور اب ہم یہاں پہ یہ فیبریک پٹی اوریب میں کٹنگ کی ہے اس کی چڑھائی ایک انچ ہے اور اب ہم پٹیوں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اسی طرح سے اوریب شیپ میں اور اس کی چڑھائی ایک انچ ہے تو دونوں طرح سے پٹی کو فولڈ کریں گے اور پھر سے فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کے سینٹر میں سلائی لگا لیتے ہیں اس سلائی کو بعد میں ہم نکال لیں گے تو ایسے ہی پوری پٹی کے سینٹر میں ہم سلائی لگا لیں گے اور اس پٹی کو ریڈی کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ ڈیزائن کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اتنی محنت کے ساتھ ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیجئے اور ہمیں پیار دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھا کیجئے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے نشان لگایا اس کے اوپر اس پٹی کو سٹیج کر لیتے ہیں تو یہ ایک دم نئے ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اس ڈیزائن میں ہم یہ جو شرٹ کے ساتھ فیبرک پٹی آتی ہے چاہے اس کو دامن میں یوز کریں چاہے نیک میں یوز کرتے ہیں تو آج ہم اس پٹی کے ساتھ اس طرح سے خوبصورت ڈیزائن بنائیں گے تو ایک طرف سے پٹی سٹیج کرنے کے بعد اس کی دوسری سلائی بھی لگا لیتے ہیں کنارے کی تو یہ والی سلائی لگانے کے بعد دوسری سائیڈ پہ بھی میں نے پٹی کو سٹیج کر لیا ہے تو یہاں پھر میرے پاس یہ بورڈر کی پٹی ہے فیبرک تو اس کو ہم اس طرح سے اس کے ساتھ سٹیج کریں گے تو دونوں طرف سے پٹی کو ہم برابر میں رکھیں گے تاکہ ڈیزائن جو ہے ہمارا پرفیکٹ ریڈی ہو اور اب ہم اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے تو دوسری طرف جو ہے ہم گم سٹک پہلے لگائیں گے نیچے والے نیک پہ اور اس کے بعد اس طرح سے پٹی کو فولڈ کر کے ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ڈیزائن ہے پرفیکٹ ریڈی ہوگا بہت ہی خوبصورت اور اس میں جول وغیرہ جو ہے وہ نہیں آئے گا اور اس کے بعد ہم اس طرح سے نیک کولٹا کریں گے اور اسی شیب میں جو ہے ہم V شیب میں کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ گم سٹک لگائیں گے اور یہ جو اس کا ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ والا پیٹرن جو ہے وہ ہمارا نیک کا ریڈی ہوا ہے اور اب ہم اس کی سیڈ پہ بھی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی میں نے لگا لی ہے اور اب ہم شیڈ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی اُلٹی سائیڈ پہ نیک کو اس طرح سے اس کا سینٹر کرتے ہوئے سینٹر میں سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اس کے بعد اب ہم بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک کو سٹیچ کریں گے تو دونوں طرح سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کا ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں نیک کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے پریس کر لیتے ہیں تو پریس کرنے کے بعد ہمارے نیک کی اس طرح سے کچھ لک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک لیا اس کی چڑھائی جو ہے وہ تین انچ ہے اوپر سے بھی میں نے پریس کی مدد سے فیبرک کو فولڈ کیا ہوئے اور اس طرح سے اس کے نیچے رکھیں گے اور ایک سائیڈ پیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اوپر نیک بھی ہم کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی بھی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے تو دوسری طرح بھی نیک کو اسی طرح سے سٹیچ کریں گے تو یہاں تک ہم سلائی لگانے کے بعد اب اس میں جو ہے وہ ٹرائی اینگل سٹیچ کریں گے تو یہاں پہ ٹو بائی ٹو انچ کے میں نے یہ فیبرک پٹی کو کٹنگ کیا ہے اس کے طرح بناتے ہوئے اور اس کے اوپر جو والی جو فیبرک پٹی ہے وائٹ یہ میں نے تقریباً 1.5 انچ سے اس کو لیا ہے اس کے طرح بھی اس کے اوپر سٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم رکھیں گے اور ہاف انچ تقریباً ہم جو ہے اس طرح کو باہی نکالیں گے نیچے والا پونہ انچ اوپر والا ہاف انچ اس طرح سے اس کو سیٹ کریں گے اور بلکل ساتھ ساتھ یہ والے ٹرائیانگل ہم سٹچ کر لیتے ہیں اس لٹ میں اور اس کے بعد یہ دوسری جو سلائی ہے باہر والی نیک کی ہم وہ لگا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ سیمپل سا ہمارا نیک کا ڈیزائن جو ہے ریڈی ہو گیا ایک دم نیئے ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ میں نے اُری پٹی جو ریڈی کیا اس کو سٹچ کریں گے تو کنارے سے تقریباً ایک دو ستر چھوڑتے ہوئے جس طرح سے ہم نے باہر والی سائٹ سے چھوڑا ہے اسی طرح سے اتنا چھوڑ کے تو اس پٹی کو سٹچ کریں گے تو سینٹر میں ہم یہاں پہ اس طرح سے V شیپ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں پٹی کو فولڈ کر کے تو ایک سلائی لگانے کے بعد دوسری سلائی بھی ہم لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو رکھ سٹچ ہم نے لگائی گئی ہے اس کو نکال لیتے ہیں دونوں جو پٹیاں ان کے اوپر سے تو آج کا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے نیا ہے اور سمپل بھی ہے ایزی بھی ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تب تک اللہ حافظ